اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ ہر وبا اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آج جو میں قرآنی عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ دولت کے لئے جو لوگ رزق کے وجہ سے پریشان ہیں دولت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ دولت آتے ہوئے وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں دولت ہے یا نہیں ان کو اپنے رس میں تنگ دستی محسوس ہوتی ہے مطلب وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن اس طرح عجرت نہیں ملتی جس طرح وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رس میں کشادگی ہو جائے پریشان رہتے ہیں اتنے پیسے نہیں آتے کہ پورا گھر چل سکے تو ناظرین یہ بہت ہی مجرپ عمل ہے اللہ سمت کا انشاءاللہ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے بہت پاورفل عمل ہے یقین کامل کے ساتھ کریے گا ککتگی کے ساتھ کریے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو ناظرین جو بھی بندہ پریشان ہے آج کل رس کے حوالے سے گھرے لو معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب رس میں تنگی ہوگی تو گھر کے محل میں فرق پڑے گا جو گھر کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکے گا تو اس سے گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جائیں گی تقریبا ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے رزق کے لئے کیونکہ محنت تو کرتا ہے لیکن اس طرح اس کو محنت کا صلح نہیں مل پا رہا تو ناظرین آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے رس میں آپ کے دولت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا برکت ہو جائے گی ناظرین عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے روحانی وظائف ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے آپ کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے وظائف اور دعائیں آپ کو مل سکیں آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ صرف تین دن کا عمل ہے نماز زہر کے بعد کرنا ہے کسی بھی دن کر لیں لیکن تین دن ریگولر کریے گا اب آپ نے اگلے دن بھی نماز زہر کے بعد کرنا ہے اور تیسرے دن بھی نماز زہر کے بعد کرنا ہے لیکن تین دن مسلسل کریے گا ناغہ نہ آئے آپ نے نماز زہر عدا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے چاہے گھر پر ہیں مسجد میں ہیں سجدے میں چلے جانا ہے اور آپ نے پانچ منٹ تک اللہ السمت کا ورد کرنا ہے آپ ایک اندازہ کر لیں کہ پانچ منٹ ہونے والے ہیں اور آپ اللہ السمت اللہ السمت اللہ السمت پڑھتے رہیں پانچ منٹ جیسی ہو جائیں اڑ جائیں سجدے سے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اپنے لئے اچھا عمل شروع کرنے سے پہلے جب آپ سجدے میں جائیں تین بار درود ابراہیمی لازمی پڑھئے گا اور جب آپ سجدے سے اڑ جائیں پھر تین بار درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے دعا کر لی آپ پھر سجدے میں چلے جائیں اور پانچ منٹ پھر آپ نے اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ حسومت اندازے سے جیسی پانچ منٹ ہو جائیں سجدے سے اڑ جائیں اس میں بھی وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے سجدے سے اڑ کے درود ابراہیمی پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے پھر تیسری بار آپ نے سجدے میں جانا ہے درود شریف پڑھ کے تین بار اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ حسومت تین بار کرنا ہے یہ عمل اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا اب دوسرے دن آپ نماز زہر میں یہی بالکل دھورانہ عمل جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نماز زہر عدا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جائیں دروشریف پڑھ کے تین بار اللہ حصمت اللہ حصمت اللہ حصمت مانچ منٹ ٹک پڑھیں سجدے سے اڑ جائیں پھر آپ نے تین بار دروشریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور آپ نے جو بھی آپ کے دل میں جائز دعائیں ہیں مرادیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا انشاءاللہ رسق کی فروانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسق کی تنگ دستی دور فرما دیں گے اور آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائیں گے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا آپ کی سوج بھی نہیں جا سکتی بہت زیادہ پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے رزق کے دروازے کیسے کھولتے ہیں اس کے بعد آپ نے تین دن یہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان تین دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا آپ دیکھیں آپ کی جو بھی مشکلات ہیں رزق کی تنگ دستی ہے سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بس آپ نے یہ عمل یقین کامل اور ذہن میں یہی رکھنا ہے میں اپنے پربردگار سے مانگ رہا ہوں کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کو رزق دے سکتی ہے سوائے اللہ کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے یقین کامل کے ساتھ یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تین دن کے اندر سن لے گا اور آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے گا جہاں آپ کی سوج بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے ناظرین چھوٹا سا عمل ہے اللہ سمت کا بہت پاورفل نام ہے قرآنی عمل ہے آپ نے اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ روحانی وضائف ٹیچر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ناظرین ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں ویڈیو تاکہ آپ کو بھی اس کا عجر ملے روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد